ندامت اور توبہ کاپس میں بڑا گہرا تعلق ہے جب انسان ہاتھوں کو اٹھاتا ہے نادم ہو کے گڑ گڑا کے اور یہ گڑ گڑانا اور ندامت کے آنسو بہانا یہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہے فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَذَرَّعُوا فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَذَرَّعُوا اور جب اور ایک آیت اس سے بھی اگلی ہے فَاخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَائِ وَالذَرَّعِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَرَّعُونَ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیوں نہیں جب ان کے اوپر گرفت آگئی عذاب آگئی مشکلات آگئی مصیبتیں آگئی وہ اللہ کی بارگاہ میں آگئے کیوں نہ گڑ گڑائے کیوں نہ گڑ گڑائے پہلی آیت میں اللہ یہ کہہ رہا ہے فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَذَرَّعُوا کیوں نہیں گڑ گڑاتے کیوں نہیں اللہ کے سامنے نظامت کے آنسو بہاتے کیوں نہیں گڑیا داری کرتے اللہ کے سامنے پھر اللہ کہتا فَاخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَائِ وَالذَرَّعِ ہم نے ان کو پکڑائی اس لیے ہم نے ان کی گرفتی اس لیے کی لَعَلَّهُمْ يَتَذَرَّعُونَ کہ شاید وہ گڑ گڑا اٹھیں شاید وہ توبہ کر اٹھیں شاید وہ پکار اٹھیں ہاں مَا کَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ اور اللہ تعالی پھر اپنے عذابوں کو ٹال دیتا ہے اس قوم کے اوپر سے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آکے استغفار کرتی ہے مغفرت کو طلب کرتی ہے جتنا مرضی بڑا عذاب آ جائے اللہ کی طرف سے اگر وہ مغفرت کے رستے کے اوپر چل پڑیں استغفار کے رستے کے اوپر چل پڑیں اور آنسووں کا تڑکہ لگانا شروع کر دیں تو اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو بواف کر دیتے ہیں اور عذابوں کو ٹال دیتے ہیں اور اگر آپ حدیث کے اوپر آئیں یہ تو قرآن سے ثابت ہے حدیث پہ آئیں تو آپ حیران رہ جائیں گے لمبی چوڑی بات ہے وقت تھوڑا سی مختصر کروں گا چار حدیث اگر آپ ذہن میں لائیں تو یہ جو گڑ گرانا ہے اور رونا ہے اور گریہ داری کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر ندامت کے اور خوف سے اللہ کی بارگاہ میں آ کر جو آنسووں کا بہان ہے حدیث کے الفاظ ہیں ایسے آنسو ایسے آنسو جو بندہ مومن کی آنکھ سے نکلیں اور زمین پہ گر جائیں اللہ رب العزت نے ان آنکھوں کے اوپر جہنم کی آنکھ کو حرام کر دیا بتائیے مشکل ہے اللہ کی قسم ایک مرتبہ تو میں اور آپ اللہ کے سامنے جی لگا کر گریہ گڑ گڑا کر ایسا رو سکتے ہیں کہ آنسو زمین پہ گر جائیں اور اگلی جو آحادیث اس کی تشریح میں محدثین لے کے آئیں وہ تو عجیب ہیں یہ آنسو جو زمین پہ گر کے ہشک ہو گئے ہیں زمین نے ان کو جذب کر لیا ہے اب یہ اس وقت تک بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک یہ آنسو واپس آنکھوں میں نہ چلا جائے جا سکتا ہے آنسو واپس آنکھوں میں جا سکتا ہے اور جو حدیث اس کی تشریحات میں آئی ہیں کہا بات لمبی ہے کہ کل سرات کے اوپر لوگ جا رہے ہوں گے جا رہے ہوں گے جا رہے ہوں گے کسی کو خیانت کے آنکھڑے نے بکڑ لیا کسی کو جھوٹ کے آنکھڑے نے کسی کو غیبت کے کسی کو زنہ آکے پکڑی جا رہے ہیں پکڑی جا رہے ہیں پلسرات پار نہیں ہو رہا اور چند خوش نصیب ایسے ہیں جب پلسرات کے اوپر ابھی قدم ہی رکھیں گے تو آبادیں آنا شروع ہو جائیں گی گزرو تیزی سے گزرو تیزی سے گزرو نکل جاؤ پار ہو جاؤ کیا ہوا تمہاری آنسووں نے جو زمین پہ گرے تھے میری آگ کو تھنڈا کر دیئے جہنم کی آگ کو یہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں گرانے ہیں چاہیے ندامت کے اتنے گرانے چاہیے زمین پہ گریں لیکن ہوشبری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تخفیف کی اور اللہ رب العزت نے بھی تخفیف کی اللہ کو علم ہے کہ بعض بندے ایسے ہوں گے جن کی اتنے آنسو نہ ہوں جو زمین پہ گر جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جس کی آنکھیں بہ پڑیں اور اس کے رخصار اور داڑی اور اس کا چہرہ ان آنسووں سے تر ہو جائے یہاں پہ زمین پہ گرنے کے الفاظ موجود نہیں ہیں جو سات عرش کا سایہ پانے والی حدیث ہے اس کو بھی ساتھ ملا لیا جائیں وہاں پہ بھی زمین پہ گرنے کا ذکر نہیں ہے صرف آنکھوں کے بہ پڑنے کا ذکر ہے بہ جائیں اور زمین پہ نہ بھی گریں صرف چہرہ ان آنسووں سے تر ہو جائے ان آنکھوں کے اوپر بھی جہنم کی آنکھ کو حرام کر دیا گیا بتائیے رحمت تھوڑی ہے کہ دیاد ہے اللہ رب العزت چاہتا کہ میرے بندے جہنم میں چلے جائیں میری تخلیق جہنم میں چلی جائیں اشرف المحلوقات جہنم میں چلے جائیں اللہ کی قسم اللہ یہ نہیں چاہتا اللہ چاہتا ہے پوری انسانیت جنت میں چلی جائے اپنے باپ آدم کی طرح اس لیے یہ بہانیں رکھے ہیں اور سننی بن ماجہ کی حدیث روایت میں کچھ کم دوری ہے لیکن اس باپ کی دیگر روایات اس کو تقبیت پہنچاتی ہیں کہ آنسو اتنے نہ آئے کہ دمین پہ گرے اور نہ اتنے آئے کہ چہرہ تار ہو گیا آنسو اتنا آیا کہ مکھی کا جو ہجم ہوتا ہے مکھی کا ہجم آم جو مکھی ہے اتنے ہجم کا آنسو آنکھ کے اندر رہ گیا یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا آنکھیں تار ہو گئی آنکھیں بھیگ گئیں اردو کے محاورے میں عام آتا ہے کہ آنسو بے نہیں رہے لیکن آنکھوں کے اندر پانی موجود ہے اللہ کے حوف سے ندامت سے اپنے گناہوں کی شرمندگی پر اگر اتنا آنسو آنکھ کے اندر آ جائے جتنا مکھی کا سر ہے اور مکھی کا ہجم ہے ان آنکھوں کے اوپر بھی جہنم کی آدھ ہر آم اللہ کی رحمت کام ہے کہ زیادہ اس سے بھی زیادہ ہے اس سے بھی زیادہ ہے کچھ ایسے شکیل کلب ہوں گے علماء انبیاء اولیاء صدیقین شہداء ان کے سامنے یہ باب بیان کرتے ہوں گے لیکن ان کے دل سخت ہے نانسو آ رہے ہیں نہ دمین پہ گر رہے ہیں چہرے پہ نانکھوں میں پانی آ رہا کیا کریں سبحان اللہ اگر بندہ ان روایات کی طرف دیکھے تو اللہ کی رحمت پہ قربان جائے وہ بندہ اپنا چہرہ رونے والا بنا لے اور حضرت عمر کی روایت بدر کے قیدیوں کی آپ کے سامنے سیرت کے باب میں رکھی تھی آپ کے ذہن میں وہ بات مجھے بھی بتاؤ کس بات پہ رہ رہے ہیں اگر نہیں بتاتے تو کم مز کم میں بھی رونے والا چہرہ ہی بنا لوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس بات کے اوپر بھی دلارت کرتے ہیں کہ جو بندہ خلوص نیت کے ساتھ نادم ہے سرمندہ ہے اللہ کے خوف میں مبتلہ ہیں آنسو نہیں بھی آ رہے ہیں تو آرٹیفیشلی بناوٹی اپنا چہرہ رونے والا بنا لے آجدی کا اظہار گڑ گڑانے کا اظہار اپنے رب کے سامنے اپنے آنسووں کے بغیر صرف چہرے سے کر لے اللہ رب العزت اس چہرے کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے بتائیے اور کیا چاہیے اور بھی کچھ چاہیے اگر پھر بھی بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آکے اپنے گناہوں کی معافی طلب نہ کرے تو یہ بندہ بے وقوف ہے یہ بندہ خطاکار اور سیاہکار ہے اس کا ضمیر نہیں جاگا جس کا ضمیر جاگ گیا اس کے صرف گناہ معاف نہیں ہوں گے بلکہ اس کے گناہوں کو اللہ رب العزت نیکیوں سے بدل دے گا